شهر رمضان اللہی انزل فیه القرآن هدل لئلناس و دینات من الهدى والفرقان شهر رمضان اللہی انزل فیه القرآن هدل لئلناس و دینات من الهدى والفرقان رمضان کی کو بزارہ قہسے جائے پروگرامز کیا ہوں اس میں یعنی آپ کو ایک اتنا بہترین مہینہ ہے آپ چھٹیاں کبھی اپنے جو وہ کرتی ہیں پروگرامنگ کرتی ہیں کہ فلہ جگہ جائیں گے فلہ تاریخ وہاں جائیں گے اس کے بعد وہاں جائیں گے اس کے بعد وہاں جائیں گے اتنے دن یہاں رہیں گے وہاں یہ کریں گے پورا ایک پروگرام ہوتا ہے نا تو یہ بھی آپ کے پاس ایک روحانیت کو اپنے قوی کرنے کا ایک پروگرام ہے اس مہینے میں اس کو کیسے گزار کی اس میں چند چیزوں کا آپ کو ایسی پروگرامنگ کرنی پڑی کہ پہلی تو چیز ہے کہ مستحب کاموں کی تلاش کر سوچیں کہ آپ نیکی عام کون کون سی کریں ایک لسٹ بنا کے رکھیں کاپی ایک منٹین کریں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے اتنی تلاوت کرنی ہے اتنی فلا چیز کرنی ہے اتنے غریبوں کی امداد کرنی ہے اتنے پیسے صدقے میں دینے ہیں فلا چیز کرنی ہے یہ کتاب ہے یہ میں فلا کو گفت میں دوں گی یہ اس طرح سے کروں گے پورا ایک آپ دیکھیں گے کوپیاں بھرتی چلی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے ارے بہت مزہ آپ کو آئے گا کہ واقعی نیکیوں کی اس طرح سے اس طرح things to do اور وہ سب کو جو آپ پورے چارٹ بناتیں گے آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس طرح کی پروگرامنگ آپ اپنی کریں فلا دعا پڑھنی ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر گھر کے یہ فلا فلا کام نہیں امٹانے ہیں والدہ کا ہاتھ بٹانا ہے خود تلاش کریں کہ کونسے کام ایسے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دو تین چار کے بعد آپ کی انگلیاں جو ہیں اس جگہ پر روک جائیں گے وہ تین چار ہوگے بس کافی ہی اس میں اس سے زیادہ کہاں تلاش کریں جیسے ہمارے استاد محترم بھی اپنے اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم میدان عرفات میں کہتے ہیں ان سے یا مثلا پندرہ شابان کی رات کو یا شب قدر میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو شمار کریں تو کہہیں اکثر افراد کی انگلی ایک پر ہی اٹک کے رہ جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کونسی گناہ کی بات ہو رہی یعنی وہ اپنا گناہ بھی کوئی یاد نہیں آ رہا ہوتا میدان عرفات میں کہا جاتا ہے کہ پروردیار کی دس نعمتوں کو شمار کریں تو لوگ انگلی پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونسی نعمت کو شمار کریں تو ایسا دماغ بعض اوقات معاف ہو جاتا ہے تو مستاق کاموں کی تلاش آپ باقیت ایک لسٹ بنائیں ابھی آپ کے پاس ایک آدھ روز اور ہے بس یہ ہو گیا کہ حالات کی وجہ سے یہ ایک ہفتہ ڈیلے ہو گئی ایک لاس ورنہ پچھلی دفعہ بات بیان ہو جاتی تو آپ کے پاس اور وقت آ جاتا پہنل مستاق کاموں کی تلاش کریں دوسری ہے کہ درست کہ اگر کوئی پروگرام کسی جگہ پر ہو رہے ہو تو اس میں آپ شریک ہو اور اگر کسی جگہ نہیں ہو رہے تو اپنے علاقے میں اپنے گھر میں بھی آپ بہت سی چیزیں شروع کر سکتی اپنے گھر میں ایک ہفتے ایک کے گھر میں ہو جائے دوسرے ہفتے دوسرے گھر میں ہو جائے اسی طریقے سے ہی دین کا کام آگے بڑھتا بس گھر میں صرف افتاریاں بکتی رہے ہیں اور سہریاں بکتی رہے ہیں اور ٹی وی اور وہ بھی یہی فریضہ انجام دے رہا جتنے باہر بورڈ لگے ہوئے اور صرف کھانوں ہی کو پروڈیکٹ کر رہے ہیں گویا صرف رمضان صرف تھوڑی سی دیر روکنے کا اور اس کے بعد فقط کھانے پینے ہی کا نام میں کتاب بھی دوہ خرید کے لے کر آئے تھا ایک عام مسلمانوں کے بک سٹال وہاں پہ تھی اکابر کا رمضان اس میں اپنے شوق میں لے کر آئے گا دیکھیں اچھا کیا کیا کرتے رہے ہیں بہت سارے افراد تو پتے ہیں کھانوں ہی کی تفصیل لکھی بھی تھی ساری سہری میں یہ اور افتار میں یہ اور پرنا چیز میں یہ تو صرف کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور چیزوں کی طرف میں انسان متوجہ ہو کہ اس مہینے کو میں کیسے گزار تو دروش کے ایسے پروگرام اس میں یقیناً معرفت کی باتیں ہوں گی اس میں احکامات بیان کیے جائیں گے اس میں انسان کی روحانیت کو قوی کرنے والی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اچھا کر کہیں جانا ممکن نہیں ہے انعقاد ممکن نہیں ہے تو آپ مدرسے کی لائبریری کی ممبر بن کے سی ڈی لیں کتابیں لیں مدرسے کا چینل ہے یوٹیوب کے پر اس میں مختلف علماء کے دروس وغیرہ موجود ہیں ان کو آپ سنیں یعنی اپنے معلومات میں اس طرح سے درس و تدریس میں اس مہینے کو گزاریں یہ خود اس کے پروگراموں میں خاص طور پر شامل ہونا چاہیے سوتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اس مہینے کو صرف گلرنا نہیں چاہیے اس کے بعد کتب کا مطالعہ یہ ضرور اپنی لازمی طور پر زندگیوں میں شامل کریں دیکھیں کتاب اگر کوئی شخ نہیں پڑے گا صرف ہم کچھلے جو یہاں پر سینئر گروپس ہیں ان کو بھی اکثر اور بیشتر ڈاٹھ پھٹکار ہوتی رہتی اس معاملے میں کہ صرف مدرسے میں پڑھائے جانے والے نوٹس کی حد تک ار اگر آپ رہ گئیں تو کوئی خاص آپ کو علمی ترقی نہیں کر پائیں ظاہر ہے یہاں پر ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی اتوار کے دن یہ صرف آپ آتی ہیں تین گھنٹے کی اس میں چلیں دو لیکچرز آپ کے ہوگئے یہ بہت ناکافی ہیں سال بھر میں اگر کریں چھٹیاں اٹھٹیاں سب نکال دیں تو کتنا کم وقت آپ کے پاس بجتا ہے تو آپ اس کمی کو کیسٹوں کے ذریعے اور کتابوں کے مطالعے کے ذریعے پوری کریں تو بہت سے چیزیں مہتاج نہیں ہوں گے یہ طور کو جائیں گے تو ہم کچھ حاصل کریں گے باقی پورے ہفتے ایسی گھر میں بیٹھے ہوں نہیں کتاب مطالعے کتب کے عادی بنیں اچھے اچھی کتابیں ہر خاتون کی میں توقع کرتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اپنی ایک ذاتی لائبریری ضرور گھر میں ہونی چاہیے چاہے ایک شیلف پہ مشتملی کیوں نہ پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں لیکن ایک ذاتی لائبریری چیز کہ اببہ کی ہے بھائی کی کوئی ہے نہیں آپ کے اپنی ایک ذاتی لائبریری ہونی چاہیے چاہے وہ کتنی کم کتابیں دس پندرہ کتابوں سے اس کا آغاز کریں لیکن ہونی چاہیے تو اس کی طرف زیادہ سے زیادہ کوشش کریں رغبت کریں اگلی چیز یہ ہے کہ ایسے افراد کی آپ کو مدد کرنی ہے جو مالی لحاظ سے فکری لحاظ سے اعتقادی لحاظ سے یا میدان عمل میں کمزوری کے اعتبار سے ہوں ان کی کمک اور مدد آپ کو کرنی ہے صرف ہم مدد صرف پیسوہی کی مدد کو سمجھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنی خواتین ہیں ان کی نماز روزے غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں مسائل شریعت کا ان کو علم نہیں ہے آپ دیکھ رہی ہیں عورتوں کے مخصوص مسئلے دیندار خواتین بھی صحیح طور پر ان سے واقف نہیں ہیں دو چیزیں آپ سنیں عورتوں تک پہنچائیں ان کی نمازیں خراب نہ ہوں روزے خراب نہ ہوں کیسے ہیں آپ اس پر اقتفا کر کے بیٹھ جاتیں گے چند باتیں آپ کو پتہ چل گئیں اور کسی دوسرے کو اپنا بتائیں اس ماہ مبارک میں کمزوروں کی مدد کموک چاہے وہ عقائد کے ادبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں عمل کے ادبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں فقی ادبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری لحاظ سے ان کی بھی کریں لیکن صرف ہمارے ہاں مدد کرنے کا مفہوم فقط اور فقط پیسے کے ادبار سے ہی ہو جاتا ہے وہ تو آپ آج آپ کو دس کروڑ روپے بھی دے دیے جائیں تو ایک گھنٹے میں اتنے مستقین ہوں گے کہ اگلے گھنٹے پھر دس کروڑ کی ضرورت آپ کو پیش آئی وہ پروردگار ہے عالمی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے لیکن جتنی ہمارے اندر اپنی حیثیت ہے چاہے وہ مال کے ادبار سے ہوں چاہے وہ علم کے ادبار سے ہوں اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے ادبار سے ہوں آپ کی چند عورتوں کے اندر سے ہے آپ مجالس پڑھنے جاتی ہیں دو چار لوگوں آپ کے نگام ہیں کچھ غریب ہیں ایسے کچھ کو کتابوں کی ضرورت ہے کسی کچھ ہے آپ اپنے وسائل کو بروے کارنا ہے کسی سے کیا سن کر بھی آپ مدد کروا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کے پاس اپنا ہی اتنا کچھ موجود ہو اور ہر ایک کو اپنی جیب سے ہی آپ مدد کرنے ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کریں اپنے اجہہ کو استعمال کرنے ہیں دین کے کاموں کے لئے آپ کسی کے ثروف کروا سکتے ہیں بہت سے کام کہ آپ کہیں گے فلان شخص جائے اس کا یہ مسئلہ ہے ان کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہے ایک ہزار روپے مسئل چاہیں آپ کسی کو بھی لے کے کتابیں جو ہے گفت میں دلوا دیں تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھے یہ صرف پیسوں کی حد تک نہ رہ جائے معاملہ مثلا بہت سے لوگ ہوتی ہیں جیسے مولان عزدہ اودانی صاحب تھی ان کے پاس بہت سے افرا خواتین ہیں پردہ مکمل نہیں ہیں ان کا اور جناب مہارد حضرات ہیں داڑی نہیں ہے اور سید ان کے پاس وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان سے کہتے ہیں وہی صاف صاف بات ہے کہ آپ نے اپنا ہاں خود ختم کر لیا جو کھلم کھلا گناہ کرے اسے سہم سادات نہیں دیا جا سکتا تو آپ اپنے ہولیے کو صحیح کریں داڑی وغیرہ رکھیں کہیں کتنے ہی افراد ہیں ان کو یہ مسئلہ بتائے گا چاہے انہوں نے شاید بہت سے افراد ہیں لالچی کے تحت داڑی رکھ لی ہماری تاکہ مدد ہوتی رہے انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہو لیکن ایک بات آپ کچھ پیغام تو آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بہت سارے افراد حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت سے گناہوں کے باعث اپنے حقوق سے خود محروم ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر تو یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کمزور لوگوں کی مدد جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ باقا دیں صرف سننے کی حد تک نوٹس بنانے کی حد تک نہ رہی گا جب تک عمل نہ کریں ورنہ سب بیکار ورنہ تو کتابیں کہ قبرستان بھرے پڑھیں ان تمام چیزوں کے عذکار سے وہ لے کے آپ بھی شیلس کے اندر بھر لیجئے اگر عمل نہیں کرنا تو بھی کوئی فائدہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے روزانہ کی جو دعائیں یہ بھی بہت اہم ہے ایسا نہ ہو کہ صرف عمل کے لیے بہت سارے چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ بھئی میں فلا کی مدد کر رہی ہوں اور فلا یہ کر رہی ہوں اور دعائوں سے غافل ہو جائیں نہیں ہر شخص کی روحانیت کی ایک نیٹ بھی ہوتی وہ دعائیں اسکار اس سے اس کی نیٹ پوری ہوتی تو اس میں افرات و تفریض کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کام سے بلکل پہلو تحی کر لیں گے ہم وہ کام کرتو رہے ہیں غریبوں کی مدد کرتو رہے ہیں لیکن دعائیں نہیں پڑھیں دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں تو روزانہ کی جو مشہور دعائیں ہیں وہ بھی سلسلے میں جو ہے وہ ضرور پڑھیں یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم والی دعا وہ ہر نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی مائے مبارک رمضان کی روزانہ کی جو دعا اللہم ادخل اللہ اہل القبور السرور رمضان میں پڑھنے کی کچھ خاص دعاوں میں سے یہ بھی آپ ضرور اس میں پڑھیں مفاتی کھولیں اس کے اندرے سب دعائیں آپ کو دیکھی ہوئی نظر آ جائیں گے یہ والی جو دعا یہ بھی آپ کو مفاتی اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں دعاوں کو روزانہ پڑھنے کی عادت دالیں تلاوت قرآن ہے یہ آپ اس کا انشاءاللہ جب شب قدرگ گفتوب آئے گی اس میں ہم اس کے بہت سارے اسرار و رموز جو علماء نے بتایا ہیں وہ آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن جو اس مہینے کی بہار ہے اس میں اس سے بالکل بھی غافل نہ اور اس کے اندر بھی اس بات کی تفصیل آئے گی کہ بہت سو میں تو مطالقی بات کہی جاتی ہے لوگ کہتے بھی ہیں اور بات صحیح بھی ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے وہ کہتے ہیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو چند آیات سے زیادہ ہم روزانہ نہیں پڑھ سکیں گے تو کیا کیا بہتر ہے تلاوت تیزی سے کرتے ہوئے چلے ہیں وہ بہتر ہے یا مثلا چند آیتوں کو تدبر سے تفکر کے ساتھ پڑھنے تو اکثر علماء کا یہ کہنے کہ ماہ رمضان میں قرآن کو ختم کر رہے کا اور تلاوت کو کرتے ہوئے جانے کا اس کی ایک الگ سے بھی تاقید آئی وہ تو ٹھیک ہے تفکر کریں تدبر کریں اس کو تو کبھی بھی کوئی نہ کوئی وانا کر سکتا ہے نہ سلسلے میں کوئی دور آئیں لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف تلاوت بھی مطلوب ہے اس کو جو فائدہ ہے آپ جس کام کے لئے بھی جس فکر سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے لئے الگ موقع کوئی نگا لی تفسیر آپ لے کر بیٹھیں اس میں تدبر کریں تفکر کریں درستہ قرآن سنیں لیکن خود قرآن کو ختم کرنا اور فقط تلاوت بھی مطلوب ہے چاہے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے یہ خود رمضان کی الگ سے خصوصیت ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں چاہے اتنی زیادہ تفکر کے ساتھ ہم نہ بھی کر سکیں یہ صرف رمضان کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں بات بیان کر رہا ہوں ایران میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں جو اچھی دیکھیں اس قوم میں نکال نکال کے جب بھی پیش کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے تو ہم آپ کی بھی تصویر اس میں لگا کے پیش کریں کہ بوٹ دینے کیلئے لائن لگی ہوئی ہے خواہتین تو یہ فالت وقت یہاں پہ بھی کیوں آزار کیے جائے تلاوت ہے قرآن ہاتھ میں قرآن لے کے اس لائن میں لکی بھی تلاوت ہو سکتی ہم دیکھتے ہیں کتنے افراد ہیں اور ممالک ہوئے ائرپورٹس پہ آپ دیکھیں جہاں پڑھنے لکھنے کا کچھ رجحان لوگ وہاں ائرپورٹس پہ فارے ہوگا تھے بجائے کہ ہاں ایک دوسرے کو بیٹھے دیکھتے رہے ہیں ہمارے ائرپورٹ پہ جائیے ہر آدمی دوسرے کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جائیں ہر آدمی کے ہاتھ میں تقریباً کتاب ہوتی ہے یعنی جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں وہ ایک دوسرے کو بیٹھے صرف تجسس کے نگاہ سے دیکھنے ہی رہے ہوتے کیا نظربازی کر رہے ہیں وہ مشغول نہیں ہوتے وہ ٹھیک ہے اور گناہوں کے اندر مشغول ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میں وقت کو ضائع کرنے کے ادبار سے ریٹنگ لاؤنج ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کوئی اپنی کتاب ساتھ لے جائیں وہاں پڑھنا شروع کر دیں بس میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں سکول کالیج یونیورسٹی کے پوائنٹ میں آپ بیٹھ کر آ رہے ہیں گھنٹا گھنٹا بھر اس کے اندر لگ جاتا ہے اس کو کیوں مرضائے کر رہے ہیں اس میں تلاوتے قرآن کریں کوئی اپنی اور کتاب اٹھا لیں اس کو وقت کو یہ خود ٹائم منیجمنٹ کا قصہ ہے تو بہلال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دعاوں کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے اس سلسلے میں لگانا ہے خدا سے راز و نیاز بھی اس مہینے میں جو ہے وہ کرنے ہیں مکمل سواب اور فائدوں کو اٹھانے کا مہینہ ہے تو یہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پر صدقہ دینے کی بھی بڑی تاقید ہے اس میں مختلف وقت میں صدقہ بہت سی خواتین کے مطالق میرل میں بات آتی ہے کہ انہوں نے گھر میں بس ہر تھوڑی دربار گھنٹے بھر بات انہوں نے بہت ساری ریزگاری بھی جمع کر کے رکھے ہوئی ہے ہر تھوڑی دربار جب بھی گزر رہی ہیں وہاں سے نکالا انہوں نے اسے ریزگاری اٹھائی اور صدقہ کے باکس میں ڈال دی جو پہلے سے اجازت یافتہ ہے ایسا باکس ہے جو کہ حاکم شرعہ سے جو صدقہ کے مسئلے میں نے اس سے پہلے بیان کیے تھے یا کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے کہ اس کو جمع کر کے ایک ساتھ دے دیا جائے گا تو ہر موقع ہر لمحے آتے جاتے ہر وہ صدقات کہا جاتا ہے نا روایتوں میں کہ انسان قیامت کے میدان میں اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا انہیں جتنے زیادہ اپنے صدقات دی ہوں گے اپنے زندگی کو لگائی چاہے رزگاری جمع کر کے بار 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 دن میں ورنہ ہوتا نہیں کہ دن میں صبح میں ایک دفعہ دے دیئے ایک دفعہ رات میں دے دیئے نہیں کئی دفعہ بھی دینے کی نیکیوں میں کیا پریشانی ہے کہ اس کو متعدد بار نہیں انجام دیا جا سکتا جتنے دفعہ ہو سکے ہو سکے آپ کوشش کریں کہ صدقات وغیرہ بھی اس انداز سے آپ دیتی رہیں ستر بلائیں ہر دفعہ دور ہو جاتی ہیں تو بار بار دینے سے جتنے دفعہ دیتی جائیں گے اتنی ستر ستر بلائیں دور ہوتی چلی جائیں گے اور پیغمبر اسلام کی جو حدیث میں سے بھی ہے کہ گناہ بھی صدقہ دینے سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں جو ہیں اور ہمارے آٹھویں امام امام موسیق عاصم علیہ السلام کی مطالق فرماتے ہیں اللہ مصول اللہ علیہ وسلم یعنی آٹھویں امام کہتے ہیں اپنے والد ساتویں امام کے مطالق کہ میرے بابا رمضان کی آخری تاریخوں میں ہر رات بیس رکعت رماز مستحبی بڑھا دیا کرتے تھے ہر رات بیس بیس رکعت آخری راتوں میں ہر رات میں بیس بیس رکعت مستحبی بڑھا دیتے تھے ہم جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں ویسے ویسے نمازوں کی کوئی کم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ بڑھا دیا کرتے تھے اچھا اب اس میں آپ کو زبان کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے اس کا خیال کرنا ہے آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول جو رکھنا ہے حرام چیز کوئی نہ ہو رشبت فوری اور مختلف چیزیں یا مال حرام اس طرح سے کمانا اس پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور ایک چیز دیکھیں بہت ساری طبیعتیں ایسی ہیں کہ ان کی طبیعتیں عام دنوں میں روزہ رکھنے پر تیار نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ہمیں بہت زیادہ سواب معلوم ہے لیکن کیا کہنے دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے پر ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی امداد کرنے کا اور صدقات دینے کا کتنا سواب ہے لیکن انفاق بھی سبیل اللہ کے اوپر دل زیادہ تیار نہیں ہوتا ہاتھ جیب کی طرف زیادہ جاتا نہیں ہے سلسلے میں ٹھیک ہے نمازیں جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو شبیداری کی کتنی تاقید ہیں نماز شب پڑھنے کی وہ افراد اور یہ حل جو بتایا ہے ہمارے چھٹے امام یعنی جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ جن کی طبیعتیں انفاق بھی سبیل اللہ پر انہیں صدقات دینے اور مال خرچ کرنے پر راغب نہیں ہوتی جو راتوں کو اٹھ کر شبیداری کے اوپر جن کی طبیعتیں تیار نہیں ہوتی جن سے مستحبی روزہ نہیں رکھا جاتا امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر پاتے تو چاہیں چیزیں نہ کرنے کیونکہ طبیعت ان کے مائل نہیں ہے اس طرف لیکن ان کو پھر تسبیحات اربعہ پڑھنے سے بہول نہیں کرنا چاہیے ایسے افراد جو ان تینوں کام نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ کم سے کم یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ ان کو چاہیے کم سے کم ایک تسبیح تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ یہ کم سے کم روزانہ ضرور پڑھ رہے ہیں تو ان کی وہ کمی جو جو یہ صدقات نہ دینے کی وجہ سے روحانیت میں کمی ہو رہی ہے جو شبہ داری اور نماز شب نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک کمی آ رہی ہے اور جو مستحب روزے رکھنے سے جو فائدہ روحانیت کے حاصل ہو جانے چاہیے تھے وہ یہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں وہ تسبیحات اربعہ پڑھنے سے حاصل کر سکتے ہیں تو ان تمام ثواب کو دلوا دے گی آسان ترین حل ان افراد کے لئے